در تعلیوں کے ساتھ سواغت کریں ڈوکٹر اشوہ بھاٹیو جی نمسکا دوستو کیسے ہو آپ سے بھی آسا کرتا ہوں کہ آپ سبھی بہتی اچھے ہوں گے دوستو آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے ایک ایسی کمپنی کے بارے میں جو کافی سالوں سے مارکٹ میں چل رہی ہے and ڈین ایک سیلنگ موڈل کو فولو کرتی ہے پڑیک سیل کرتی ہے کیا آپ کو بھی اس کمپنی کو جوئن کرنا چاہیے کیا یہ کمپنی آپ کے لئے صحیح ہے ساری کے ساری جانے کر اس ویڈیو میں آپ کو ملنے والی ہے ویڈیو کو دیکھیں اینڈ تک تو چلیے شروع کرتے ہیں دوستو جس کمپنی کے بارے میں میں آپ کو بتانے والا ہوں اس کمپنی کا نام ہے IMC International Marketing Corporation Private Limited کمپنی کی شروع دوئی ہے 31.12.2013 لدھیانہ پنجاب سے بات کرتے ہیں کمپنی کے ڈریکٹر کی تو ستین بھائٹیا اڈیسٹنل ڈیکٹر ہیں اکھل kapور ڈیکٹر ہیں راکیز کمار ڈیکٹر ہیں نین سری گاندھی کمپنی کے سیکرٹری ہیں اور اسوک بھاٹیا جی ڈریکٹر ہیں کچھ ڈریکٹر پہلے بنے ہیں کچھ بادوں بنے ہیں ڈیٹ بھی آپ کی سکرین پر سو رہی ہے ڈڈو دو جو اٹیٹر ہیں اسوک بھاٹیا جی اور ستین بھاٹیا جی ان کے فوٹو آپ کی سکرین پر سو بھی ہو رہے ہیں دوستو بات کرتا ہے اس کمپنی کے about us کی دوستو ویسے تو about us آپ کی سکرین پر سو رہا ہے لیکن میں آپ کو اپنے سبدوں میں سمجھا لیتا ہوں دوستو ویسے تو اس کمپنی کی جو جرنی ہے نہیں شروعات ہے وہ تو جار ساتھ مہیں شٹارٹ ہو چکی تھی انہوں نے ڈیسائیڈ بھی کیا جو اس کمپنی کے ڈریکٹر ہے کہ ان کو ایک کمپنی بنانی چاہیے ایک ڈیک سیلنگ کمپنی بنانی چاہیے جس کا نام انہوں نے آئی ایم سی رکھا اور اس کمپنی کے اندر یہ کافی پڑیکٹ سیل کرنا چاہتے تھے جیسے کی آپ کی ہیلز بیوٹی پرسنل کیر اور کافی ٹائپ کے پڑیکٹ یہاں سیل بھی کر رہے ہیں یہ تو پڑیکٹ سیل ہی کر رہے ہیں اور بھی کافی ٹائپ کی ویریٹیز کے پڑیکٹ آپ کو ان کی ویب سیٹ پر دیکھنے کو مل جائیں گے ایک ڈریکٹ سیلنگ کمپنی ہے انہیں ڈریکٹ مال آپ ان کی ویب سیٹ سے پرچیز کر سکتے ہیں اگر آپ کو ان کا پڑیکٹ میں دم لگتا ہے تو آپ ان کے پڑیکٹ کے مارکٹنگ کرکے ان کے پڑیکٹ کو سیل کرا کر کمیسن پر آپ کر سکتے ہیں کتنا کمیسن دیتے ہیں وہ میں آپ کو آگے بتاؤں گا ان کے مارکٹنگ پلان میں دیا گیا ہے آپ پڑھ سکتے ہیں بات کرتے گی کتنے ٹائپ کی ویریٹیز کے پڑیکٹ کے سیل کرتے ہیں جیسے کی ہیلتھ ہو گیا اگریکلچر ہو گیا سکین کیر پرسنل کیا فوڈ پڑکٹ ہوم کیر بی بی کیر پڑکٹ آفرز گارمنٹس ایسیسریز بوکسے اور پیوری فائرز کافی ٹائپس کے پڑکٹ میں کمپنی ڈیل کرتی ہے اور جتنے بھی کٹیگریز میں نے آپ کو بتائی ہیں آپ ان کی ویف سیٹ پہ جا کر سبھی پڑکٹ کو دیکھ بھی سکتے ہیں اور بات کرتے ہیں کیا ایک کمپنی آپ کو جو آپ پڑکٹ پچیس کرتے ہیں منی بیک گارانٹی بھی دیتی ہے دوستو آپ ان کی ویف سیٹ پہ جا کر ریفرن پولیسی بھی پڑھ سکتے ہیں اگر آپ نے مالی سے پڑکٹ پچیس کر لیا پڑکٹ میں یا تو آپ کو پڑکٹ اچھے نہیں لگے یا پڑکٹ کی پیکچنگ بیکار آپ کے پاس آئی کچھ بھی ایسا آپ کو ڈاؤٹ لگتا ہے تو پڑکٹ پچیس کرنے سے پہلے ان کی ریفرن پولیسی ضرور پڑھ لیں اس کا بینفٹ کیا ہوگا کہ آپ جب بھی کسی کو اس کمپنی کے پڑکٹ کی مارکٹنگ کروگے اور کسی کو پڑکٹ دلاوگے تو آپ ان کو یہ بتا سکتے ہو کہ آپ کے پاس اتنے دن کا ٹائم ہے اگر آپ کو پڑکٹ اچھے نہیں بھی لگ رہے یا کوئی اور پرولم آپ کو ان کے پڑکٹ میں لگ رہی ہے تو آپ ان کے پڑکٹ واپس کر سکتے ہیں اور آپ کا پیسہ آپ کو ریفرن مل جائے گا ایک سنتوشتی اگلے پرسن کو مل جائے گی تو ان کی ریفرن پولیسی ضرور پڑھیں ان کی ویب سیٹ پہ دی گئی ہے اور کچھ اسکین سوٹ میں آپ کی سکین پر سو بھی کر دیئے ہیں بات کرتے ہیں پر سرٹیفکٹ کی دوستو ویسے تو سو پرسنٹ لگل کمپنی ہے اور جائج دی بات ہے کہ اتنے سالوں سے چلے جائے تو لگل کمپنی ایک سروائی کر پائے گی سبھی ڈوکومنٹ ان کے پاس ہے سبھی ڈوکومنٹ اگر آپ کو دیکھنا ہے تو ان کی ویب سیٹ کو ویڈیٹ کیجئے سبھی ڈوکومنٹ آپ کو وہاں پر دیکھنے کو مل جائیں گے بات کرتے ہیں پر آورڈز کی تو کافی ڈوک آف ریکارڈز بھی ان کو ملے ہوئے جیسے کی انڈیا بک آف ریکارڈز کمپنی آف دیئر آورڈ دورہ سترہ نیشنل ایچومنٹ آورڈ اور بھی کافی ڈائف کی آورڈز ان کو ملے ہوئے ہیں کچھ فوٹوز آورڈ کے فوٹو میں آپ کی سکن پر سو گئے ہیں اور بھی کافی ڈائف کی آورڈز ان کو ملے ہوئے ہیں جتنے بھی آورڈز آپ کو دیکھنے ویب سیٹ بھی جائیے ساری رنفرمیسن آپ کو ان کی ویب سیٹ پر مل ہی جائے گی بات کرتے ہیں آپ کمپنی کے کورپریٹ آفیس کی تو لدھیانہ کے اندر ان کا آفیس ہے آپ ان کے آفیس پر جا کر اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو کشتما کے نمبر کول ملا سکتے ہیں ایمیل بھی دیکھا ہے ویف سیٹ بھی دے رکھیے ویف سیٹ ہے ویئر ہاؤس کی بات کی جائے تو ہر دوار اترہ کھرن کے اندر ان کا ویئر ہاؤس ہے تو دوستو ایتے کمپنی کچھ بیزنگ انفرمیسن بات کر لیتا ہے اس کمپنی کے مارکٹنگ پلان کے بارے میں دوستو ابھی تھوڑے دے پہلے میں آپ کو سب چیزیں بتائی کی کمپنی کار سے سٹارٹ ہوئی ہے کمپنی پاس لگل ڈوکومنٹ ہے نہیں ہے کمپنی کون کون سے سیل کرتی ہے اب بات کرتے ہیں کیا آپ کو اس کمپنی سے پیسہ کمانے کا بھی ملتا ہے کیونکہ اگر آپ ان کے پیسے سیل کراتے ہیں ان کے پیسے مارکٹنگ کرتے ہیں تو کیا مارکٹنگ کر کے آپ کو کمیسن ملے گا جیہا دوستو 22 طرح کی انکم یہ کمپنی آپ کو دیتی ہے 22 طرح کی انکم آپ اس کمپنی سے کما سکتے ہیں جیسے کی ٹیم بیلڈنگ فنڈ ہو گیا اس میں رویل اینوال بونوس ہو گیا بائیک فنڈ ہو گیا ہاؤس فنڈ ہو گیا اینڈ ایگل فنڈ ہو گیا سپر اسٹار اسوسییٹ فنڈ ہو گیا کار فنڈ ہو گیا چیئرمین اسٹار اسوسیٹ فنڈ ہو گیا اور بھی کافی ٹائپ کے فنڈ آپ کو ملتے ہیں اس میں ٹریولنگ فنڈ بھی ہے میٹنگ فنڈ بھی ہے ٹوٹل بائیس ٹائپس کے بینفٹ یہ کمپنی آپ کو دیتی ہے لیول اوپ اچیمنٹ یہاں پہ کچھ لیول بھی ہے جن کا اچیمنٹ کرنا بہت ہی جوری ہے اسی کے بیسس پہ یہ کمپنی آپ کو انکم دیتی ہے یعنی آپ جتنا ورک کریں گے اور جتنا جیادا ورک کریں گے اسی کے حساب سے آپ کے لیول ڈیسائیڈ کیے جائیں گے جیسے کہ سلور اسٹار سے لکر کوہینور اسٹار تک یہاں پر لیول رکھے گئے ہیں دوستو اس کمپنی کا مارکٹنگ پلان کو سمجھنے سے پہلے کچھ چیزے کلیر کر دیتا ہوں دوستو اس کمپنی کا مارکٹنگ پلان بیوی کے اوپر ٹکا ہوئا ہے بیجنس وولیوم کے اوپر ٹکا ہوئا ہے یعنی جتنی بھی پلان کی کیلکولیسن ہے وہ بیجنس وولیوم کے ادار پر کی جاتی ہے جب بھی آپ اس کمپنی سے پڑک پرچیس کرتے ہیں تو ہر ایک پڑک کے اوپر آپ کو بیوی دیا جائے گا اور اسی کے ادار پر جو پورا پلان ہے اس کی کیلکولیسن ہوتی ہے اور آپ کو انکم آتی ہے کمپنی آپ پر پرچیسنل بیجنس وولیوم بھی دیتی ہے جب آپ سیل پرچیس کرتے ہیں تو اس کے اوپر آپ کو پی بیوی ملتے ہیں پرچیسنل بیجنس وولیوم ملتا ہے جس کے ادار پر کلکولیسن ہوتی ہے اور آپ کو انکم آتی ہے اگر آپ کی ٹیم کام کر رہا ہے تو وہاں پر گروپ بیجنس وولیوم کاؤنٹ کے جائے گا جس کو یہ جی بی بی بولتے ہیں اور لاشٹین کا پرشنل گروپ بیجنس وولیوم یعنی آپ کا سیلپ کا بھی اور آپ کا جو ٹیم ہے اس کا بھی دونوں کا ملا کر انہوں نے ایک بیجنس وولیوم مور بنا رکھا ہے یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے ادھار پر انکم کی کلکوریشن کرتے ہیں اور تب جا کے انکم آپ کو ملتی ہے جو کی آسان ہو جاتا ہے اب بات کرتے ہیں پہلی انکم کی ریٹیل پروفیٹ ملتا ہے 40% تک کا ریٹیل پروفیٹ مطلب کمپنی نے کوئی بھی پرڈیکٹ ویب سیٹ پر سوک رکھا ہے اس کا ایمار پی آپ نے دیکھ لیا لیکن اگر آپ اس کمپنی کے ایسی ایٹ ہے یوزر ہے تو وہ آپ کو ڈسکاؤنٹ ہو ملے گا مالی جی کوئی پرڈیکٹ 140 کا ہے وہ آپ کو 100% پر مل جائے گا اور آپ اس کو کسی اور کو 140 میں بیج سکتے ہیں تو 40% پی کا پروفیٹ آپ کو مل جائے گا اور اس کو ریٹیل پروفیٹ بولا جاتا ہے ہنہیں ڈسکاؤنٹ میں آپ کو پرڈیکٹ ملیں گے اور مارکٹ میں آپ کو اس کو ایمار پی پے آپ کو اس کو سیل کر سکتے ہیں اور پروفیٹ کما سکتے ہیں دوستو نیکسٹ انکم کی بات کرتے ہیں ایککومیلٹیو پروفیوینس انکم اپ ٹو پندرہ پرسنٹ جیہا دوستو کمپنی نے آپ کو کچھ لیول لکھ رکھے جسے اسٹار ایسوسیٹ اور سینر اسٹار ایسوسیٹ سوپر اسٹار ایسوسیٹ کرنا کیا ہے کیونکہ آپ کو بیجنس وولیوم کو کمپلیٹ کرنا ہے جیسے کی اسٹار ایسوسیٹ بننے کے لیے آپ کو گیارہ سو بیجنس وولیوم مینیمم کمپلیٹ کرنا ہے تو آپ پانچ پرسنٹ کے پروفیٹ میں چلے جاتے ہیں پانچ پرسنٹ پروفیٹ آپ کو ملنا شٹارٹ ہو جاتا ہے اگر آپ کو سینر اسٹار بننا ہے تو آپ کو دس ہزار ایک کا بیجنس وولیوم کمپلیٹ کرنا ہوگا تو آپ دس پرسینٹ کے پروفٹ ان دس پرسینٹ کی حصے داری میں آپ چلے جائیں گے اگر آپ سوپر اشٹر بننا چاہتے ہیں تو آپ کو منیوم چالیس ہزار ایک بیجنس وولیوم کمپلیٹ کرنا ہوگا تو آپ پندرہ پرسینٹ کی حصے داری میں آپ چلے جائیں گے یعنی پندرہ پرسینٹ ملنا آپ کو اسٹارٹ ہو جائے گا اگر آپ فاشٹ کرنا چاہتے ہیں اپنے لیویل کو اچھیو تو کمپنی کہتے ہیں کہ آپ کو ایک مہینی کا اندر 6500 گروپ بزنس وولیوم کو کمپلیٹ کرنا ہے تو آپ کو جو پروفٹ لیول ہوگا وہ 10% ہوگا یعنی آپ فاشٹ سینئر اسٹار ایسوسیٹ بن سکتے ہیں تو سب بات کرتے ہیں اپنے نیکسٹ انکم کی ایگل فنڈ جب آپ کمپنی سے ایگل فنڈ بھی لے سکتے ہیں کمپنی نے یہ انکم نیو ایڈ کی ہے کمپنی آپ پر آپ کو ایگل فنڈ دیتی ہے کمپنی کی جتنی بھی سیلز ہوتی ہے نہیں منتلی سیلز ہوتی ہے اس کا 2% ملتا ہے سبی کو جتنے بھی اس فنڈ کے اندر ہوتے ہیں تو کرنا گیا ہے 1200 پی وی وی 1200 پرسنل بزنس وولیوم کمپلیٹ کرنا ہے اور خود کو بھی اور پانچ لوگوں کو بھی کرانا ہے جو بھی آپ کے ڈریکٹ ایسوسیٹ ہے آپ کو جو 1100 پی وی وی ایس کو کمپلیٹ کرانا ہے یعنی 1100 پرسنل بزنس وولیوم کمپلیٹ ہونا چاہیے پانچ لوگوں کا بھی تو آپ ایگل فنڈ لے سکتے ہیں کمپنی کی منتلی سیلز کا 2% جتنے بھی ایگل فنڈ اچھیور ہوں گے سبی میں ایکلڈ ڈیشٹروپٹ کر دیا جائے گا اگر آپ اس کام کو منتلی بیسیس پہ کمپلیٹ کرتے ہیں تو منتلی یعنی ہر مہینے آپ ایگل فنڈ لے سکتے ہیں دوستو بات کرتے ہیں اپنے نیکشٹ انکم کی پرفورمینس انکم اپ ٹو سیونٹین پرسنٹ یہاں پر کچھ رینک جو میں نے آپ کو اسٹارٹی کا بتائی تھی وہ دی گئی ہے جیسے سلور اسٹار سے لے کر کوہنور اسٹار تک اور پروفیٹ لیول ہے اپنے اٹھارا پرسنٹ سے لے کر بتیس پرسنٹ تک کرنا کیا ہے کہ اواز آپ کو یہاں پر جو سلور اور گولڈ اسٹار ہے وہاں پر آپ کو بیس ہزار پرسنل گروپ بیزنس وولیم کو کمپلیٹ کرنا ہے تو آپ اٹھارا سے لے کر اکیس پرسنٹ کی حصے دارے میں چلے جاتے ہیں کمپنیا پر آپ کو دو اپسن بھی دیتی ہے جہاں پر آپ کی کوالیفائی لیک بھی ہونی چاہیے اور ان لیک کے اندر اتنے گروپ بیزنس وولیم کمپلیٹ بھی ہونے چاہیے جیسے کی سلور اسٹار ایسوسیٹ کے لیے کوالیفائی لیک ہے ایک لیک کے اندر کتنا پچیس ہزار گروپ بیزنس وولیم ہونا چاہیے یہ آپ کے پاس دوسرا اوپسن بھی ہے اوپسن ٹو میں بھی سیم ہی ہے اگر آپ اس کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو آپ اٹھار پرسنٹ کی حصے دارے میں چلے جاتے ہیں رو بی اسٹار کے لیے پرسنل گروپ بیزنس وولیم کچھ نہیں ہے کیرل آپ کو دو اوپسن ملتے ہیں جو کالیفائی لیک ہے تین ہے آپ کی پچیس ہزار گروپ بیزنس وولیم آپ کا ایچ لیک میں ہونا چاہیے تین لیک آپ کو ملتی ہیں جو اوپسن ون ہے اوپسن ٹو میں بھی آپ کا سیم ہے یہاں پر ایچ لیک میں آپ کا پچیس ہزار بیزنس ہونا چاہیے تو آپ رو بی اسٹار ایسوسیٹ کی انکم لینے کے لیے الیجیبال ہو جاتے ہیں چوبیس پرسنٹ پر آپ پہنچ جاتے ہیں تو ایسی آپ کو جو لیک دی گئی ہیں جو بیزنس دیا گیا ہے ان کو کمپلیٹ کرنا ہے تو آپ اس انکم کو لے سکتے ہیں سترہ پرسنٹ تک کی انکم آپ کو ملتی ہے کوہنور اسٹار تک اس انکم کو آپ لے سکتے ہیں تو سب بات کرتے ہیں اپنے نیکسٹ انکم کی ٹیم بیلڈنگ فنڈ جو آپ کی دو پرسنٹ ملنے والا ہے اور آگے بڑھنے سے پہلے ایک چیز اور بھی کیلئے کر دیتا ہوں پلان کو میں ڈیپلی نہیں بتا رہا کیونکہ اگر ڈیپلی بتانے جاؤں گا تو ویڈیو بہت ہی لمبا ہو جائے گا میں آپ کو بس سمرائز کر رہا ہوں پلان کے بارے میں بتا رہا ہوں کتنے ٹائپ سکنگا میں آپ کو دیتے ہو کیسے دیتے ہیں اور یہاں پر جو ٹیم بیلڈنگ فنڈ آپ کو ملتا ہے اگر آپ سوپر اسٹار ایسوسیٹ لیول پر ہے تو آپ کو پہتیس ہزار پی جی بی بی پرسنل گروپ بیزنس وولیوم کمپلیٹ کرنا ہے ایک منت کے اندر اگر آپ سلور اسٹار ایسوسیٹ ہیں گولڈ اسٹار ایسوسیٹ ہیں رو بھی ہیں تو آپ کو تیس ہزار پرسنل گروپ بیزنس وولیوم کمپلیٹ کرنا ہے ایک منت کے اندر تو دو پرسنٹ کمپنی کے سیل کا آپ لے کے چلے جائیں گے کمپنی سیل کا ایوری منت ہی آپ کو ملتا ہے ایوری منت کام کریں اور ایوری منت ٹیم بیلڈنگ فنڈ لے کر جائیں دوستو بات کرتے ہیں آپ پر نیکشٹ انکم کی لیڈرسیپ بونس اپ ٹو ایٹین پرسنٹ جیہاں دوستو آپ لیڈرسیپ بونس بھی لے سکتے ہیں وہ بھی نائنٹھ جنریشن تک جیہاں دوستو رینک میں آپ کو تھوڑے پہلے بتائی تھی سوپر اسٹار سے لے کر کوہی نور اسٹار تک رینک ہے اگر آپ ان رینک کو اچیو کرتے ہیں تو نائنٹھ جنریشن تک آپ لیڈرسیپ بونس بھی لے سکتے ہیں کام کیا کرنا ہے بس وہ ہی آپ کو جو پرسنل گروپ بیڈنس وولیوم ہے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے جیسے کی سوپر اسٹار پر پچیز زیار ہے سلور اسٹار پر بیس زیار ہے گولڈ اسٹار پر بیس زیار ہے اس کے بعد جتنی بھی رینک پہ ہے ان پر کوئی بیڈنس وولیوم کمپلیٹ نہیں کرنا ہے اگر آپ ان رینک پہ ہیں تو آپ لیڈرسیپ بونس بھی لے سکتے ہیں لیکن کو مینٹین رکھنے کے لیے آپ کو کام کرنا پڑے گا اپنے رینک کو مینٹین کرنے کے لیے اور یہ چیز آپ کو تب ہی پتہ لگ بائے گی جب آپ اس کے اس کمپنی کے پلان کو ڈیپلی سمجھیں گے یہ آپ کب پوسیبل ہوگا جب آپ اس کمپنی کو جو ان کرنے چلیں گے اور جو آپ کا اپلائن ہوگا جو آپ کو اس پلان کے بارے بتائے گا تو آپ اس سے اچھے سمجھ سکتے ہیں اس کے بعد سینئر لیڈرسیپ اپ ٹو ٹین پرسنٹ آپ کو ملتا ہے سلوہ شٹار سے لے کر کوہینور شٹار تک آپ کو ملتا ہے نائن تھ جنرے شن تک آپ کو ملے گا آپ کو کرنا کیا ہے آپ کا پانتالیس ہزار اگر آپ سلوہ شٹار پہ ہیں تو پانتالیس ہزار آپ کا جی بی بی پر لائک ہونا چاہیے پانتالیس ہزار گرورپ بیجنس وولیوم آپ کو آنا چاہیے تو پہلی جنرے شن سے آپ کو چار پرسنٹ آنا شٹارٹ ہو جائے گا ہے اور گول اسٹار پہ اگر آپ ہیں تو آپ دو جنرلیشن سے پیسہ لے سکتے ہیں وہی کام کرنا ہے پنتہ لیزار گروپ بزنیس ولم کمپلیٹ کرنا ہے ایسی آپ کوہنور اسٹار تک اگر آپ پہنچ چکے ہیں تو آپ نو جنرلیشن تک پیسہ لے سکتے ہیں نو جنرلیشن تک بس کیا کرنا ہے مینٹین کر کے رکھنا ہے اپنی رینک کو دوستہ بات کرتے ہیں آپ نے فنڈس اپ ٹو اکتیس پرسینٹ جتنے بھی اور ٹائپس کے فنڈ بچے ہوئے چاہے وہ مٹنگ فنڈ ہو ٹریول فنڈ ہو بائک فنڈ ہو کار فنڈ ہو ہاؤس فنڈ ہو اگر آپ ان کو لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کو ملتے رہیں گے جو میں نے رینک آپ کو بتائیے ان کو پہ سب سے پہلے تو آپ کو کوالیفائی کرنا ہے جیسے آپ ان کو کوالیفائی کریں گے تو منتلی بیسس پہ بھی آپ کو ان کو مینٹین کر کے رکھنا ہے اگر آپ ان کو مینٹین کر کے رکھیں گے تو چارٹ کے حساب سے آپ کو جتنے بھی فنڈ سے انہوں نے بنا رکھے جتنے بھی انکم سے انہوں نے بنا رکھی ہیں رینک کے حساب سے وہ آپ کو ملتی رہیں گی چارٹ آپ کی سکن پر ہے آپ آسانی سے اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں دوستو بات کرتے ہیں اگر آپ اس انکم کو لینا چاہتے ہیں تو یہ ملتی کیسے دیکھیں جب بھی آپ اس کمپنی کو جوئن کریں گے ٹیم بنائیں گے تو ایک ٹائم ایسا جرور رات ہے تو جیسے وہ سیم لیول پہ پھوچھے گا اور آپ بھی سیم لیول پہ ہوں گے تو آپ کو ایچ ڈاؤن لائن سے پوائنٹ ملیں گے ایچ ڈاؤن لائن سے 0.25 پوائنٹ آپ کو ملنے والے ہیں کمپنی منتلی بیسیس پہ ان پوائنٹ کو کاؤنٹ کرے گی اور اس کے ادار پہ یہ ہے انکم آپ کو دے گی تو یہ تھا آئی ایم سی کا بیسک انفرمیشن اب بات کر لیتے ہیں کہ آپ کو کو اس کمپنی کو جوئن کرنا چاہیے جو نہیں کرنا چاہیے دوستو کوئی بھی ڈریک سیلنگ کمپنی ہو یعنی کوئی بھی نیٹ و مارکٹنگ کمپنی ہو پڑیکٹ اگر دم پڑیکٹ دمدار ہے تو کمپنی بھی دمدار ہے سیمپل ہے پڑیکٹ میں اگر دم ہے تو کمپنی میں دم ہے پڑیکٹ میں دم نہیں ہے تو کمپنی میں بلکل بھی دم نہیں ہے بیسک چیزیں ہم نے ان کی کور کر لیا ہے legal document office office سب چیزیں ان کے پاس ہے ہر چیز میں کمپنی کھری اتری ہے اب بات کرتے ہیں پڑیکٹ کی آپ کو اس کمپنی کو سب سے پہلے جوئن کرنا ہے کیونکہ بینا جوئن کریں آپ پتہ نہیں کر پائے گے سب سے پہلے جوئن کر لیں ایک اچھے پلائن کے ساتھ جوئن کر لیں پلان کو اچھے سمجھ لیں کتنا آپ کو نیٹ و بنانے پر کتنا کیا ملتا ہے اچھے سمجھ لیں ٹائم لگائیں اچھے سے کیونکہ آپ بہویج سے لگانے آ رہے اس کمپنی کے انتر ہیں 넘ئے اگر car ڈائیب سے جو کرتے ہیں سب سے پہلے جوئی کرنے ہیں دوسرا کام آپ کو کرنا ہے ان کا پوڈیکٹ پوڈیکٹ چیک کرنے ہیں سب سے پہلے تو پوڈیکٹ کا پرائیز آپ کو چیک کرنے ہیں مارکٹ میں سیم پورڈیکٹ آپ کو دیکھنا کتنے کا مل رہا ہے unveiled میں کتنے ماہ مل رہا ہے وہ بھی چیک کرنا جب رہی ہے اگر sc wie آپ کو ریٹ میں ے پہلے جی آرہا ہے جیسے کہ خания کے لیجیے ایک پیٹک مارکٹ نوی دستیل hi Microsoftisé میں 10% ہے ایم گلت ہے میرے ساتھ سے پھر آپ اچھے سے اس کی مارکٹنگ نہیں کر پائیں گے پرڈیکٹ کی کیا اگر کسی کے پاس بھی اس پرڈیکٹ کے بارے میں بتائیں گے تو پہلے سے آپ کو بتائے گا کہ یہ پرڈیکٹ تو سائیڈ کی سوپے دس روپے کا مل جائے گا تو ریٹ صحیح ہونا بہت ہی ضروری ہے تھوڑا بوتا اب چل سکتا ہے لیکن زیادہ آپ نہیں چل سکتا ہے سمپل ہے تو سب سے پہلے آپ کو جوئن کرنا ہے ایک اچھے پرائن کے ساتھ پرڈیکٹ چیک کرنا ہے پرڈیکٹ کی قوالیٹری چیک کرنی ہے خود یوز کر کے تیس دن کے اندر سائد آپ کو ٹائم بھی ملتا ہے کہ اگر پرڈیکٹ میں آپ کو کمی لگتی ہے دم نہیں ہے تو آپ ریٹن بھی کر سکتے ہیں ان کی ریفرنٹ پولیسی ضرور پڑھ لے ایک بار اپنے اپلائن سے پوچھ لیں کیا ایسی پولیسی ہے نہیں ہے کیونکہ میں نے ان کی ویفرنٹ پہ دیکھی ہے اور ایک سکن سوٹ میں آپ کو دیا تھا تو ریفرنٹ پولیسی بھی ان کے پاس ہے اس کو جرور پڑھ لیں کیونکہ اگر آپ کو پڑھیکٹ میں دم نہیں لگتا ہے پڑھیکٹ پرائیس زیادہ لگ رہا ہے کچھ بھی ایسا ایسو ہے تو آپ اپنے پیسے ریفرنٹ لے سکتے ہیں جاتاک رول ہے اس کے ساتھ سے ہم آپ کو اتا رہا ہوں اپنے تیس دن کی منی بیک گارنٹی ہر ایک کمپنی دیتی ہے جو ڈیک سیلنگ کے اندر ہے تو ان کی پاس بھی ہے آپ ان کا ایک بار ریفرنٹ پولیسی اچھے سے پڑھ لیں اس کے بعد ہی پڑھیکٹ پرچیس کریں تو پڑھیکٹ میں اگر دم نکل گیا اور آپ کو پرائیس بھی اچھا لگ رہا ہے کیونکہ اگر آپ یوز کریں گے پڑھیکٹ کو اور آپ کو پڑھیکٹ اچھا لگ رہا ہے تو آپ آسانی سے اس کی مارکٹنگ کر سکتے ہیں دوسرے کو دکھا سکتے ہیں بتا سکتے ہیں کہ دیکھو میں نے اس پڑھیکٹ کو یوز کیا تھا اور مجھے اس سے فائدہ مل رہا ہے تو آسانی سے آپ اس کی مارکٹنگ کر سکتے ہیں اور جیسے آپ اس کی مارکٹنگ کریں گے ان کے پڑھیکٹ کو سیل کرائیں گے ایسوسیٹ اور بنائیں گے اپنے ڈاؤن میں تو آپ کو کمیسن ملے گا اور ایسے سے آپ کے ایک چینز ہی بن جائے گی ویر ٹیم بھی آگے پھر ان کے پڑھیکٹ کے مارکٹنگ کرے گی ان کے پڑھیکٹ کو سیل کرائے گی جیسے آپ نے کرایا تو آپ کو پھر کمیسن آتا رہے گا اور وہ میں آپ کو بتایا کہ آپ کو بس رینگ کو اچھیو کرتے جانا ہے آپ یہاں پر اپنی ٹیم سے کمیسن لے سکتے ہیں تو جوئن کرنا ہے اچھے اپلائن کے ساتھ پڑھیکٹ کو چیک کرنا ہے پڑھیکٹ میں اگر اچھا دم نکل گیا ہے آپ کو لگ رہا ہے ہے کہ پڑھیکٹ صحیح ہے پرائز بھی صحیح ہے تو آپ اس کمپنی کو جوئن کر سکتے ہیں اگر آپ بلکل سنتوشت ہے تو آپ اس کمپنی کو جوئن کر سکتے ہیں اگر آپ کو ایک پرشیٹ بھی ایسا لگ رہا ہے کہ کہیں آپ کو ڈاؤٹ فیل ہو رہا ہے تو آپ اس کو کلے کر لیں یا پھر اس کمپنی کو جوئن بلکل سمپل سبد میں آپ کو بتا دیا ہے بات اگر بات میں دم ہیں تو کمپنی میں دم ہیں اگر بات میں نہیں ہے تو کمپنی دم ہے تو پڑھیکٹ کے ادار پا اس کمپنی کو جوئن کرنا کیونکہ پڑک کی مارکٹنگ آپ کو کرنی ہے مارکٹنگ آپ کریں گے تو آپ کی ٹیم اچھے سیک نکل ہو پائے گی آپ اچھے سیکی لوگاتو کمہ پائیں گے دوستو ایک رہا ہے ایم سی کا آپ کو بدل آیا ہے ایک سینک مرکٹ آیا ہوگا کہ یہ اور کمپنی کے پہلے بھی جانتا چاہتے ہیں تو کمینٹ کر کے اس کا نام بتائیں ہم اس کی بھی جان کر یہ آپ تک جرور پہنچائیں گے تو آج کی وقت میں صرف اتنا ہی ویڈیو اچھا ہے کہ اس کو لائک کر دیں زیادہ سے زیادہ لوگ کو اس ویڈیو کو سیئے کریں اور ایسی ویڈیو ووچ کرنے کے لیے میرے چلکو سبسکرائب کر کے بار آئیکن جرور دبائیں گو ٹھیکس